موسیقی موسیقی جو بڑن کو لگو کہیں نہیں رحیم گھٹی جاہیں گردھر مرلی دھر کہیں کچھو دکھ مانت نہ ہیں رحیم کہتے ہیں کہ بڑے کو چھوٹا کہنے سے بڑے کا بڑپن نہیں گھٹتا کیونکہ گردھر کو مرلی دھر کہنے سے ان کی مہیمہ میں کمی نہیں ہوتی پہچانہ آپ نے جی ہاں یہ دوہا عبدالرحیم کا ہے وہی عبدالرحیم جو اکبر کے نورتنوں میں شامل تھے اور عبدالرحیم ہو کر کشن کے بھکتی رسنٹ ڈوبے ہوئے تھے جو آج بھی اپنے دوہوں میں زندہ ہیں ہم چاہیں انہیں یاد کریں یا نہ کریں ان کے مقبرے کی کوئی بھی حالت ہو مگر ان کے دوہے صدا بہار ہیں جنہوں نے رحیم کو ہماری زندگی اور ہمارے احساسات کا ترجمان بنا دیا اور ہمیں قومی یک جہتی کا وہ درست دیا جو آج بھی مرمر کے زندہ ہے تاریخ بتاتی ہے کہ بابر اور ابراہیم لودی کے بیچ پانی پت کی پہلی لڑائی پندرہ سو چھپ بیس میں ہوئی اس لڑائی میں ایک سولہ سال کا نوجوان بھی بڑے جوش و خروش سے شامل ہوا اور وہ جنگی جوہر دکھائے وہ جنگی جوہر دکھائے کہ بابر کی آنکھوں میں بس گیا آنے والے وقتوں نے اسے بیرم خان کہہ کر پکارا جس نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بیل کو اپنی وفاداری سے سینچا ہیمائیوں کو بیرم خان پر بڑا بھروسہ تھا چنانچہ اس کے مرنے کے بعد بیرم خان کو اکبر کا تعلق بنا دیا گیا اور بیرم خان نے اسی جانفشانی کے ساتھ اکبر کے ہاتھ مضبوط کیے اس وقت اکبر بہت کم عمر تھا چنانچہ بیرم خان نے اکبر کے نام پر چار سال حکومت کی اور مغلیہ حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے کئی مارکے بھی سر کیے جن کی داستان بہت لمبی ہے اکبر جانتا تھا کہ ہندوستان میں اکبر کے قدم جمانے اور مغلیہ حکومت کو قائم رکھنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے لیکن جب اکبر جوان ہوا تو اپنی زندگی پر بیرم خان کا یہ اختیار اسے ناغوار گزرنے لگا اور نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کے بیش تعلقات خراب ہونے شروع ہو گئے اکبر نے بیرم خان کو مشورہ دیا کہ وہ حج کرائیں حج کا مشورہ دینا اس بات کی علامت تھا کہ اب دنیاوی واملات اور حکومت کے کاموں میں بادشاہ کو ان کی ضرورت نہیں رہی بہرحال بیرم خان حج کے لیے روانہ ہو گئے مگر گجرات میں ہی ان کا قتل ہو گیا خانزادہ مرزا خان عبد الرحیم خان خانہ انہیں بیرم خان کی بیٹے تھے اب اکبر یا بیرم خان کے تعلقات کیسے تھے یا بیرم خان کے قتل کے پیچھے کی کیا کہانی ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ اس سانحے کے بعد عبد الرحیم خان خانہ اور ان کی والدہ کو اکبر کے پاس دہلی لائیا گیا یادی کوئی پریجن کسی کارنورش آپ سے روٹ جاتا ہے تو اسے منانے کا نرنتر پیاس کرنا چاہئے جب قیمتی موتیوں کی مالا ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے تو ان موتیوں کو سمیٹ کر بار بار دھاگے میں پیروے آ جاتا ہے احمد حسین آزاد لکھتے ہیں رات قیامت کی رات بھی جائی دن ہوا تو محشر حواس ٹھکانے آئے تو صلاح ہوئی کہ دربار کے سوا ٹھکانہ نہیں ہے تو پھر چلنا چاہیے یہاں بھی خبر پہنچ گئی تھی اکبر نے ان کے لئے فرمان بھیجا جس میں بڑے دلاسے اور دلداری کے ساتھ لکھا کہ عبد الرحیم کو تسلی دو اور بڑی خبرداری اور ہوشیاری کے ساتھ اسے لے کر دربار میں حاضر ہوں جس وقت سامنے لائے اکبر کی آنکھوں میں آنسوں بھرائے گود میں اٹھا لیا اور کہا کوئی اس کے سامنے خان بابا کا ذکر نہ کیا کرو بچہ ہے دل کڑھے گا دیکھو اسے ہر طرح خوش رکھو اسے یہ نہ معلوم ہو کہ خان بابا سر پہ نہیں ہے بابا زمبور یہ ہمارا بیٹا ہے اسے ہمارے پیش نظر رکھا کرو اس واقعے سے اکبر کے دل میں بیرم خان کے لئے محبت اور عزت و مرتبے کا احساس ہوتا ہے ہر چند کے اکبر اسے ناراض تھی مگر ان حالات میں بھی ان کے دل میں بیرم خان کی عزت اور محبت برقرار تھی رحیم کہتے ہیں کہ جس طرح پیڑ کبھی سوائم اپنے فل نہیں کھاتے اور تالاب کبھی اپنا پانی نہیں پیتے اسی طرح سجن لوگ دوسروں کے حد کے لئے سمبتی کا سنچے کرتے ہیں اکبر نے خان خانہ کی پرورش بڑے انعزو نام سے کی انہیں پڑھایا لکھایا فنے سپاہگری میں ماہر کیا اور اپنے نورتوں میں شامل کر لیا اکبر کے دربار کا کیا کہنا آسمان کے چاند ستارے براجمان تھے بیربل، تانسین، راجہ مان سنگھ اور ابو الفضل غرضے کی کس کس کے نام گناوں بسیوں سمجھئے کہ یہ دربار ایک ایسا سمندر تھا جس میں تمام مذہبوں، زبانوں اور تہذیبوں کی دھاراؤں کا منتھن ہوتا اور ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کا چہرہ صاف دکھائی دیتا خان خانہ کے مزاج پر اس ماحول کی گہری چھاپ تھی ان کے مزاج میں بھی وہی فراغ دلی، رواداری فرقوں اور مذہبوں کا احترام ہندوستان سے عشق یعنی مشترکہ تہذیب کی ساری خصوصیات پائی جاتی تھی دراصل اکبر کی صحبت میں سنسکرٹ، ہندوی بھکتی اور شرنگار رس کا ان پر اتنا گہرہ اثر پڑا کہ ایک سفے سالار کی شخصیت میں انگلائی لیتا ہوا فنکار جاگ اٹھا انہوں نے سنسکرٹ میں مدنشٹک لکھی جس میں ان کی آٹھ تویید نظم شامل ہیں جو کرشنا کے لیے گوپیوں کا ادھار محبت ہے انہوں نے رامائن کا باتصویر ترجمہ کیا جس میں ان تمام آرٹسٹوں نے اپنی بھرپور مہارت دکھائی جنہیں عبد الرحیم کی سرپرستی حاصل تھی اور جسے شاہ جہاں نے بڑے شوق سے اپنی لائبریری کی زینت بنایا اکبر نے سنسکرٹ کے کئی کتابیں مہا بھارت اور اتھروید وغیرہ کا ترجمہ فارسی میں کرایا اور عبد الرحیم نے اکبر کے اس پروجیکٹ میں ایک اہم رول ادا کیا مہا بھارت کا ترجمہ رزم نامہ کے نام سے کیا گیا جس کی تذین کاری قابل تعریف ہے یہی نہیں انہوں نے علم نجوم پر بھی دو کتابیں لکھی یہ دونوں کتابیں سنسکرٹ میں ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ فارسی، عربی اور سنسکرٹ کے بہت بڑے عالم تھے اکبر کی فرمائش پر انہوں نے بابر نامہ کا فارسی میں ترجمہ کیا یہ بابر نامہ چختائی ترکی میں لکھا گیا تھا خان خانہ تھے بھی غضب کے حسین سردھچ کے گھر سے نکلتے تو دیکھنے والوں کی نظریں نہ ٹیرتی اور اجنبی بے ساختہ پوچھ بیٹھتے یہ ہے کون جب مرزا عزیز کو احمد آباد میں قید کر لیا گیا اور اکبر تین ماہ کا سفر ایک ہفتے میں تیہ کر کے گجرات جا پہنچا اس وقت خان خانہ کی عمر صرف تیرا برس کی تھی مگر وہ ہر قدم پر اکبر کے ساتھ تھے وقت کے ساتھ اکبر سے قربتیں برسی گئیں یہاں تک کہ اب ہر وقت اکبر کی زبان پر خان خانہ کا نام رہنے لگا اکبر نے مہبانوں سے خان خانہ کی شادی کرا دی یہ مہبانوں بیغم خان عازم مرزا عزیز کو کلتاش کی بہن تھی دراصل اکبر یہ خوب جانتا تھا کہ دربار میں عبد الرحیم کے مخالفوں بلکہ اس کا برا چاہنے والوں کی کوئی کمی نہیں چنانچہ عبد الرحیم کی حیثیت کو مضبوط کرنے اور ان مخالفتوں کا خاتمہ کرنے کے غرض سے اکبر نے یہ قدم اٹھایا جب احمد آباد کی حکومت انہیں صوبی گئی اس وقت خان خانہ کی عمر صرف انیس سال کی تھی مگر انہوں نے بڑے بڑے جنگی کارنامیں انجام دیئے تھٹ، قندھار، داکن اور تلنکانہ وہ کون سا مورچہ تھا جہاں خان خانہ نے فتح و کامیابی کے جھنڈے ناگاڑ تو اب یہ خان خانہ محض اٹھائیس سال کے تھے کہ اکبر نے انہیں جہانگیر کا اطالیق متقرر کر دیا اس وقت جہانگیر کی عمر تیرہ سال کی تھی خان خانہ نے اس خوشی میں ایک جشن کا احتمام کیا جس میں اکبر بھی شامل ہوئے محمد حسین آزاد کا قلم اس جشن کے بارے میں یوں لکھتا ہے مہ کو برسنا دریہ کو بہاؤ اور بیرم خان کے بیٹے کو دریہ دلی کون سکھائے قلعے سے لے کر اپنے گھر تک سونے چاندی کے پھول لٹائے گھر قریب رہا تو مورتی برسائے گھر میں سوالاک روپے کا چبوترہ بنوایا اور اس پر بادشاہ کو بٹھا کر نظر دی وہاں سے اٹھا کے دوسری بارگاہ میں لے گیا چبوترہ نٹوا دیا جواہر اور موتی نصار کیے پیشکش میں جواہرات ملبوسات اسلحہ کے خزائین سلطانی میں رکھنے کے قابل تھے امدہ ہاتھی اسیل گھوڑے کے بادشاہی خزانوں کے زینت تھے پیشکش گزارے اور عمرہ دربار کو بھی تحفوں سے خوش کیا اور خود بھی خوش ہوا وقت گزرتا گیا اب جہانگیر تخنشین ہوئے اور عبد الرحیم کی تلوار اپنے جوہر دکھاتی رہی رحیمن دیکھی بڑن کو لگو نہ دیجیے ڈاری جہاں کام آوے سوئی کہا کرے ترواری رحیمن کہتے ہیں کہ بڑی وستو کو دیکھ کر چھوٹی وستو کو فیک نہیں دینا چاہیے جہاں چھوٹی سی سوئی کام آتی ہے وہاں تلوار بیچاری کیا کر سکتی ہے دس سترہ ہجری میں جب ایفند اگر مغنوں کے ہاتھوں سے نکل گیا تو شہزادے نے اس ناکامی کا ذمہ دار خانہ خانہ کو ٹھہرایا اور جہانگیر کو لکھ بھیجا کہ حضور یا تو ہمیں واپس بلالیں یا انہیں چنانچہ خان خانہ واپس بلالیے گئے مگر ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ جہانگیر اور اس کے ساتھیوں کو احساس ہو گیا کہ دکن کے معاملات کو عبد الرحیم خان خانہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا چنانچہ پھر دربار میں طلب کیے گئے شش ہزاری منصب اتا ہوا اور دس سو پچیس ہجری میں شہزادہ خدرم کو شاہ جہان کا لقب دے کر ان کے ساتھ بھیجا گیا خان خانہ کے بیٹوں نے بڑی بہدری کا مظاہرہ کیا خان خانہ کی پوتی کی شادی شاہ جہان سے کرا دی گئی خان خانہ کی شخصیت کے ایک خوبصورت پہلو یہ تھا کہ وہ بڑے دانویر سے غریبوں کی بڑی مدد کرتے مگر اس طرح کہ صحیح معنوں میں ایک ہاتھ سے دیتے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہوتی ان کے مزاد میں رچی بسی خاک ساری نے انہیں کبھی لینے والے سے نظریں نہ ملانے دی وہ جب بھی کسی کو کچھ دیتے نظر جھکا کے دیتے کہ کہیں لینے والا نظر ملانے سے شرمندگی محسوس نہ کرے جب تلسیداز کو اس بات کا علم ہوا کہ خان خانہ ہمیشہ نظریں جھکا کے دان دیتے ہیں تو انہوں نے فوراں یہ پنگتیاں لکھ کر خان خانہ کو بھیجی خان خانہ نے فوراں جواب دیا دینہار کوئی اور ہے بھیجت جو دن رین لوگ بھرم ہم پر کریں تاسو نیچے نین انہیں موسیقی سے بھی بڑی دلچسپی تھی اور خود بھی ایک اچھے موسیقار یا سنگیتکار تھے مصوری کے بھی بڑے دلدادہ تھے اور اس کی باریکیوں سے پوری طرح واقف تھے غرضے کے حضرت تھے بڑی بھرپور شخصیت کے مالک مگر جہانگیر کے دور اور اپنے بڑھاپے کے زمانے میں انہوں نے بڑی مصیبتیں اٹھائیں ایک طرف چرتی عمر دوسری طرف دو جوان بیٹوں کی موت ادھر ان کے پرانے ملازم ماسون کے غداری جس نے ان کے خلاف جہانگیر کے کان بھرے رہیمن لاکھ بھلی کرو اگنی اگن نہ جائے راگ سنت پہ پیتہ ہوں سانپ سہج دھری کھائے رہیمن کہتے ہیں برے سوہاو کے لوگ کے ساتھ آپ لاکھ بھلائی کرو پر ان کے درگن جیوں کے تیوں رہتے ہیں جیسے اگر آپ سانپ کو دودھ پلا رہے ہیں اور یدی اسے بین کا سر سنتا ہے تو وہے ترنت دودھ پینا چھوڑ کر آپ کو ڈس لے گا جہانگیر نے ان باتوں کا بڑا اثر لیا اور تزک جہانگیری میں بڑے افسوس کے ساتھ لکھا کہ جب خان خانہ جیسے امیر نے کہ میری اطالیقی منصبِ عالی سے مخصوصیت رکھتا تھا ستر برس کی عمر میں بغاوت کی اور کفرے نمتی سے موں کالا کیا تو اوروں سے کیا گلا کرو رحیمن دھاگا پریم کا مت توڑو چٹکائے ٹوٹے سے پھر نہ جڑے جڑے گانٹ پری جائے ارث رحیمن کہتے ہیں کہ پریم کا ناتہ نازک ہوتا ہے اسے جھٹکا کر توڑ دینا اچت نہیں یدی یہ پریم کا دھاگا ایک بار ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اسے ملانا کٹن ہوتا ہے اور یدی مل بھی جائے تو ٹوٹے ہوئے دھاگے کے بیچ میں کانٹ پڑ جاتی ہے جیسے تیسے جہانگیر کی غلط فہمی دور ہوئی انہیں ایک لاکھ روپیہ انام دیا اور خان خانہ کا لقب جو ان سے لے کر محابت خان کو دے دیا گیا تھا پھر سے عبد الرحیم کو دے دیا گیا اور نور جہان نے اس کی جاگیریں بھی انہیں دے دی مگر پیدر پہ صدمات اور الزامات ان کی حمد توڑ چکے تھے اب جینے کی نارضو تھی نا طاقت بلاخر وہ اپنے معبود حقیقی سے جا ملے ان کی تتفین اسی مقبرے میں کی گئی جو انہوں نے اپنی بیگم کے لیے تعمیر کرایا تھا یہ مغلوں کا پہلا مقبرہ تھا جو کسی عورت کے لیے بنایا گیا تھا تو بھائی دلی نے بھی کیا ذرخے زمین کیا فضا پائی ہے کیا صورتیں تھیں جو اس خاک سے اٹھیں اور اسی میں جا ملیں جن کی بدالت دنیا کہے اٹھی دلی دلوالوں کی